سلام علیکم ویوبرز امید ہے آپ کو ٹک ٹاک ہوں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی مزیدار چکن تککے کی ریسپی جو گھر میں بہت ہی ایزی بن جائے گی بہت فوراں آپ کو فٹا فٹ بنانا ہو دالچاول کے ساتھ کھانا چاہیں یا مٹر فلاو کے ساتھ کھانا چاہیں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف آئیے اب ہم اپنے تککے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم خاص دالچاول کے لئے بنا رہے ہیں آج بہت سمپل تککا ہے یہ جیسے میں نے پانس سے چھ میں نے اس میں چکن کی بوٹیاں لیں دو عدد ہری مرچے ہیں ہاف ٹی سپون ہلتی ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ورن ٹیبل سپون میں چاٹ مسالہ ہے اور یہ چھ سے ساتھ اس میں لیسپی کی کلوزیں جو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیسپی سٹارٹ کرتے ہیں سارا لیسپی سٹارٹ کرتے ہیں 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 سٹارٹ کرتے ہیں چکن کے ساتھ ہی میں ہلتی اور یہ گرین چھلی جاؤں گی باقی مسائلیں ہم باب میں ڈالیں گے اس کو ہم تو اسے براؤن کرنا ہے چھتا ہاں سکتا ہے ہم تو اسے براؤن ہو گیا ہے کافی میں اس کو آئل میں بھون لیا ہے اس کی طرح سے اب میں اس کو آٹ پانس سے دس پنٹ جھوننے کے بعد سارے مسائلیں اس میں ڈال دوں گی بہت اچھی رسی تھی بہت آسان رسی تھی اس میں آپ کو مسائلیں لگا کے نہیں رکھنے پڑتے ملے بہت آسان رسی تھی بہت آسان رسی تھی اب ہم اسے مسائلیں اٹھ کریں اچھا بھون گیا ہمارا بہت اچھا بھون گیا ہمارا بہت ڈال کی ہو گیا جو گیا جب تیرا مسائلہ اور چاٹ مسائلہ لائل مرچ میں نمک بھی نہیں ڈالا ہے چٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے اس کے لیے نمک کو اسکپ کر دیا ہے گرہ مسالہ اور چٹ مسالے کی خلپو ہوتی ہے بہت مزیدار لگتا ہے ہمیں اس کو براون ہی رکھنا ہے لائل نہیں کرنا ہمارا ٹھکا بلکل ریڈی ہے جان چاوال کے ساتھ کھانے کے لیے امید ہے آپ کو میری آج کی ریزوی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسیٹی کے ساتھ جب تک اللہ حافظیں ہمارا ٹھکا ٹھکا ٹھکا